ڈیئر کلاس نائنھ سٹوڈنٹ امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلاس نائنھ نیشنل بک فارنڈیشن کی جو بک ہے وہ چینج ہو چکی ہے 2024 میں جو بک آپ کے لیے جو آپ کو سکولز میں پڑھائی جائے گی اس کی ایکسائز 1.1 کے پہلے تین قویسن کی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں آج کی ویڈیو میں قویسن نمبر 4 کو کمپلیٹ سالو کریں گے ایکسائز 1.1 کوسر نمبر 4 identify the properties of equality and inequality of real numbers that justify the statements اب آپ کو real numbers کی جو equalities ہیں اور inequalities کو جو properties ہیں وہ میں نے detail کے ساتھ ایک ویڈیو میں explain کی ہے اس ویڈیو کو جو ہے اس کے جو لنک ہے وہ description میں مل جائے گا otherwise class 9 کی جو playlist ہے وہاں سے بھی جاگے اس کو دے سکتے ہیں ان properties کو ذہن میں رکھتے ہو آپ نے properties کے نام لکھنا ہے اور justify کرنا ہے statement کو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے 9x is equal to 9x part 1 یعنی 9x 9x کے برابر ہے تو یہ والے جو property ہے وہ tricotomy property کا لاتی ہے tricotomy property یہ ہوتی ہے کہ کوئی سے بھی جو دو real number ہوتے ہیں ان کے درمیان تین طرح کا relation ہو سکتا ہے وہ relation ہو سکتا ہے is equal to کا جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہاں less than کا یہاں greater than کا جو ہے وہ relation ہو سکتا ہے کوئی سے بھی دو number یہاں پس میں برابر ہو سکتے ہیں پہلے والا بڑا ہو سکتا ہے یہاں پہلے والا چھوٹا ہو سکتا ہے یہی تین relation ہو سکتے ہیں تو یہ 9x is equal to 9x یہ آپ کے پاس tricotomy property کلائے گی number 2 ہے if x plus 2 is equal to y یعنی اگر x plus 2 is equal to y ہو and y is equal to 2x minus 3 ہو یعنی کہ x plus 2 بھی y کے برابر ہے اور 2x minus 3 بھی y کے برابر ہے تو یہ پھر دونوں بھی آپس میں برابر ہوں گے x plus 2 اور 2x minus 3 بھی آپس میں برابر ہوں گے کیونکہ یہ دونوں بھی y کے برابر ہیں تو یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے برابر ہوں گے یہ والی property جو ہے transitive property کلاتی ہے اس کو ہم transitive property کہتے ہیں number 3 کے اوپر دیکھتے ہیں if 2x plus 3 is equal to y اگر 2x plus 3 is equal to y ہو then y is equal to 2x plus 3 بھی ہوگا یعنی 2x plus 3 y کے برابر ہے تو y جو ہے وہ 2x plus 3 کے برابر بھی ہوگا تو یہ آپ کے پاس symmetric property کلائے گی اگر آپ نے properties ان کی اچھترک سمجھئے کیونکہ بک سے جو پہلے pages ہیں ان کے اوپر یہ detail کے ساتھ properties explain کی گئی ہیں وہی سے جو دیکھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اگر آپ کو نہ سمجھائے تو وہاں سے ان properties کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے اب یاد کر لیں چلتے ہیں next part number 4 ہے part number 4 میں کہہ رہا ہے if 3 less than 4 then minus 3 greater than minus 4 اب اس property کو چک کریں یہ multiplicative property ہے multiplicative property سے کیا امراض ہے یعنی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں 3 less than 4 ہے less than کا sign آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ minus 3 greater than minus 4 ہو گیا ہے اب یہ کیسا ہوا ہے یہ اس طرح ہوا ہے کہ ہم نے property پڑی تھی کہ جب کوئی بھی number جو 0 سے چھوٹا ہو جب کوئی سے number 0 سے چھوٹا ہو وہ multiply کروایا جائے تو یہ inequality کا جو sign ہے وہ change ہو جاتا ہے جیسے کہ 3 greater than 4 ہے تو minus 3 minus 4 دونوں طرف جو ہے وہ minus 1 سے multiply کروایا گیا ہے دونوں طرف سے minus 1 سے multiply جیسے minus 1 سے multiply کروایں گے یہ property کا sign change ہو جائے گا یہ کیسے ہوگا 3 ones are 3 minus 3 greater than minus 4 کیوں آپ دیکھیں یہ sign ایسے ہی رہا جائے minus 3 less than minus 4 اب یہ بتائیں 3 چھوٹا ہے 4 سے بالکل یہ بات ٹھیک ہے لیکن minus 3 نہیں چھوٹا ہے minus 4 سے ٹھیک ہے minus میں آپ جانتے ہیں جتنا number چھوٹا ہوتا اتنا ہی وہ بڑا ہوتا ہے تو minus 3 جو ہے وہ minus 3 greater than minus 4 ہوگا یعنی minus 3 بڑا ہے minus 4 چھوٹا ہے تو یہ والی property ذرا سمینے والی ہے تھوڑی confuse کرنے والی ہے تو یہ multiple creative property ہے جب دو ریل number کو آپس میں ایک ایسے number سے multiply کروایا جائے جو negative ہو zero سے چھوٹا ہو تو inequality کا جو sign ہے وہ چھین ہو جاتا ہے part number 5 ہے if 2y plus 2w is equal to p یعنی 2y 2w جو p کے برابر ہے اور p اگر 50 کے برابر ہو p اگر 50 کے برابر ہو تو یہ 2y plus 2w بھی 50 کے برابر ہوگا یہ question ہم نے پہلے بھی solve کیا جو third number پہ جو property تھی وہ اسی طرح کا question تھا تو یہ transitive property آپ کو کلائے گی امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آخر پہ آپ screen shot بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد next جو part ہے وہ part ہے مارے پاس part number 6 if x plus 4 greater than y plus 4 then x greater than y ہوگا یہ مارے پاس cancellation property with respect to addition یعنی کہ دونوں طرف اگر plus 4 plus 4 دونوں طرف سے کار دیں ختم کر دیں x greater than y جو ہے وہ رہے جائے کہ دونوں طرف same ہی real number ہے دونوں طرف سے کار دیں x greater than y ہوگا next if 2 less than 5 and 5 less than 9 اگر 2 5 سے بھی چھوٹا ہے اور 5 9 سے بھی چھوٹا ہے then جو ہے وہ 2 جو ہے وہ 9 سے بھی چھوٹا ہوگا یہ آپ کے پاس transitive property کلائے گی اس کو کہیں گے transitive property یعنی دو اگر 5 سے بھی چھوٹا ہے اور 5 اگر 9 سے بھی چھوٹا ہے تو پھر 2 جو ہے وہ 9 سے بھی چھوٹا ہوگا next if minus 18 less than minus 16 then 9 greater than 8 multiplicative property ہے یہ وہی property جس پہ دونوں طرف minus sign سے multiply کروانا ہے جس سے minus 18 ہے multiply by multiply کس سے کرا ہے multiply کرے minus 1 by 2 سے minus 1 by 2 سے ادھر بھی multiply کروا دیں ادھر بھی کروا دیں minus minus سے کٹ گیا 2 1s are 2 2 9s are 18 minus minus سے کٹ گیا 2 8s are 16 9 اور 8 آئے گا تو 9 greater than 8 ہو جائے گا پھر یہ جو sign ہے یہ change ہو جائے گا جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ multiplicative property میں جب less than less than جو 0 ہے اس نمبر سے multiply کروائیں گے ٹھیک ہے کسی negative نمبر سے multiply کریں گے minus 1 by 2 negative نمبر ہے multiply کروائیں گے تو یہ inequality کا جو sign ہے وہ change ہو جائے گا یہ پہلے minus 18 less than minus 16 ہے ادھر آکے 9 greater than 8 ہو گیا ہے تو اس طرح یہ آپ کی exercise 1.1 کا question number 4 یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے اور exercise 1.1 بھی یہاں پہ مکمل ہو گی ہے تو میں کیونکہ first time national book foundation کی ویڈیوز upload کر رہا ہوں تو national book foundation کے student جتنے زیادہ مجھے support کریں گے اترے ہی زیادہ جو ہے وہ classic 7, 8, 9, 10 آگے first year second year کی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آؤں گا کسی قسم کا question و comments پاکس پہ پوسٹ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا دیسی محصوبوں بے شک signing off